بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب لوگ امید کرتی اسے آتاریمان کی بہترین حالت میں ہوں گے سب شام کے اذکار ہمارا یہ کورس جاری ہے الحمدللہ اور آج ہم لیسن نمبر 13 پر ہیں ذکر نمبر 9 کا پارٹ نمبر 2 اس کو پڑھیں گے تو چلتے ہیں لیسن کی جانے جی ہم نے یہاں تک پڑھا تھا وَأَعُوذُ بِك ٹھیک ہے تو ہم یہی سے سٹارٹ کرتے ہیں وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَال وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْبُخْلِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الرِّجَال یہاں پر میم کو آپ میم کے نیچے زیر ہے نون پر زبر نون کو نام سے ملائیں گے جیم پر پیش ہے با مشدد ہے ٹھیک ہے جب با پر کلکلا کریں سوری با پر با ساکن ہے بائی مسٹیک میرے موز سے مشدد نکل گیا یہاں پر با ساکن ہے ٹھیک ہے با پر سکون ہے جب با پر کلکلا کریں گے آواز پلٹائیں گے نون کے نیچے زیر ہے حرکت کو لمبانی کنا والبخلی با کو خاصے ملائیں گے ٹھیک ہے ساکن سے پہلے آئین پر پیش دال پر پیش باک کے نیچے زیر کاف پر زبر حرکات کو لمبانی کنا من غلبت دینی نون ساکن کے بعد غائن ہے ٹھیک ہے تو حروف حلکی میں سے ہے آپ نے یہاں پر اظہار حلکی کرنا ہے من ٹھیک ہے غلبت دینی تا کو آپ نے دال سے ملا دینا ہے دال پریشر کے ساتھ ہے پڑا جائے گا کیونکہ اس پر تشدید ہے یا ساکن سے پہلے دال پر زبر ہے یائلین ہے نرمی سے موڑیں گے ٹھیک ہے وقہ ری جال قوف پر زبر ہے موٹا پڑیں گے ہاں کو ساکن کریں گے روک کے نیچے زیر روکی زیر کو آگے روکی زیر سے ملائیں گے کیونکہ شد ہے ٹھیک ہے علیف سے پہلے جیم پر زبر علیف ما دیکھ علیف کا ٹائم لام کے نیچے زیر کھیرکت اپنے وقف کی صورت میں ساکن کر دی